لیکن اگر میں جنرلائز کروں آئی ٹی کی فیلڈ میں کو تو آپ کو رسپیکٹ ملے گی آپ کو ویلیو ملے گی جب آپ کسی کے لیے فائدہ مان رہے ہیں پروڈکٹیو ہے اگر آپ کسی کمپنی کے باس کو ایک کروڑ پر بر منت کمہ کے دے رہے ہیں ایک اچھا بڑا پروجیٹ ہانڈل کر رہے ہیں تو یقین کریں وہ آپ کے کمرے کے آپ کے کمرے کے ٹیمپریچر کا بھی خیال رکھے گا وہ یہ بھی دیکھے کہ اس کا ایسی اور چیئر کمفرٹیبل ہے یہ نہیں ہے آپ کا آج موڈ خراب تو اس کو ڈھر لگ جائے گا کہ ہی مجھے چھوڑ کے نہ بھاگ جائے آپ بتیں اس سے پکیہ نوکری کون سی ہو سکتی ہے سو بیسیکلی وہ آپ سے بتتمیزی تو کر ہی نہیں سکتا اس کو پتا ہے اس بندے سے بتتمیزی کی اسی کا کوڈ ہے یہی سمجھتا وہ اپنے پورے کلائنٹ کو اپنے کروڑ پر کے بزنس کو وہ سٹیک پہ کبھی نہیں ڈالے گا آپ سے بتتمیزی کر کے اگر کوئی سمجھدار بزنس مین اور آپ کے پاس واقعی سکل سیٹ ہے so if you have a سکل سیٹ and you are in IT رسپیکٹ is guaranteed فریلانسنگ کا آپ نے سٹارٹ کیا فریلانسنگ میں جس پہ میں بات بھی کر رہا ہوں میرا different point of view ہے اور ابھی مجھے نہیں پتا اس پہ باقی فریلانسر کیا سوچتے ہیں ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے دیکھیں فریلانسنگ جو ہے وہ پاکستان میں دو مختلف طریقوں سے کی جا رہی ہے majority فریلانسنگ پاکستان میں ایک تباہی مچا رہی ہے I mean آپ فریلانسنگ کرو فریلانسنگ ایک سیڑی ہے towards entrepreneurship towards business towards bigger and complex skills ہم فریلانسنگ کو پکڑتے ہیں تھوڑے پیسے کمانا شروع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اسی position پہ کئی کئی سال گزار کے اپنے آپ کو تباہ کر دیتے ہیں data entry کی job ملی آپ پانچ ہزار پہ آپ کے لئے بہت بڑی رقم ہیں ایک وقت ہوتا ہے یہ پانچ ہزار بھی کسی کے لئے بہت بڑی رقم ہوتی ہے اور data entry کی job یا کچھ چھوٹے موٹے skill پہ آپ کو فریلانسنگ جو ملی جو آپ کو پندرہ ہزار دے رہی ہے تو آپ کو لگتے کہ you are a king of the world اس پندرہ ہزار کی خاطر آپ ایک ایک ڈیڑھے سال اپنے skill set پہ دھیان نہیں دیتے ہیں نئی technology کلی time نہیں نکالتے ہیں اپنے آپ کو groom نہیں کرتے ہیں تو یہ جو فریلانسنگ کا face ہے نا یہ جو فریلانسنگ کے ایک type ہے جس کے اندر لوگ اپنے skill set کو continuously enhance نہیں کر رہے ہوتے اور ایک چھوٹی سی job کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں چار سال بعد جب ہوش آتا ہے تو پلے کچھ نہیں ہوتا دنیا آگے نکل چکی ہوتی ہے skill set وہیں کھڑا ہوتا ہے اور آپ کو پھر باقی کی زندگی اسی میں ہی گزارنا پڑتا ہے اور اسی طرح ہر client آپ کو آکے exploit کر رہا ہوتا ہے فریلانسنگ ضرور کریں اس پہ تمہیں نے course record کیا ہے لیکن فریلانسنگ with continuous learnings ہے فریلانسنگ کرنا ہے بک پڑھیں اتنی کریں جتنی آپ کی ضرورت ہے آپ کی تین ٹائم کی روٹی پوری ہو رہی ہے کافی ہے چار گھنٹے فریلانسنگ آپ کا گھر چلا رہی ہے کافی ہے باقی کے بارہ گھنٹے اپنے آپ پہ invest کریں بکس پڑھیں skill set سیکھیں یقین کریں اگر دو سال آپ اس طرح سے زندگی گزار جاؤ گے تو آپ کی فریلانسنگ چار گھنٹے کی بارہ گھنٹے کے برابر ہو جائے گی بالکل اچھا اور یہ mindset صرف ہمارے یہاں ہی ہے کہ ہم لوگ اپنے اوپر invest نہیں کرتے نورمیل بکس پڑھیں یہ کیا ہے بیس سال ایک ہی company میں پچاس ہزار ساٹھ ہزار کی نوکری کر لیں گے بارہ بارہ گھنٹے کام کر کے ایک سال اپنے آپ کو نہیں دیں گے وہ کہیں گے بس دیس سال لگا تھا اور اب انہوں نے respect کی بات کی ہے میرے ایک دوست ہیں وہ اسی طرح سرویس پروائیڈ کر رہے تھے تو یہ واقعی یہاں پر respect ایسی ہوتی ہے یہ ایسے پکی نوکری ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس skills ہیں یہ نہیں کہ کسی نے بھی course کر لیا وہ کہے میرے ساتھ ایسا کو نہیں ہو رہا course کرنے سے نہیں جس بندے نے واقعی سیکھا اور جس کے پاس واقعی knowledge ہے skill set ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ boss کو فارغ کرتا ہے وہ boss change کرتا ہے اگر اسے boss پسند نہ آئے اور میں نے ایک دفعہ post چک لگائی دی شاید آپ لوگوں پرانے لوگوں کو یاد ہو facebook پہ کہ میرے ایک دوست ہیں ان کو boss پسند نہیں ہونا ان کو boss فارغ کر دی ان کا جی میں نیا بننا hire کروں گا تو اگر آپ اچھے freelancer ہیں تو آپ boss کو hire or fire کرتا ہے boss آپ کو hire file نہیں کرتا ہے یہاں پر